بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ تو خیریت سے ہیں پر نموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون کو ہر وقت چھیڑا جا رہا ہے تاجب آپ خیریت سے ہیں ایک مومن مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کبھی آنچ آنے نہیں دیتا اور اگر کوئی ایسا ہو جائے تو وہ سکون سے ہرگز نہیں بھیڑتا یہی درس ہمیں ہمارا دین اسلام دیتا ہے پیپلز پارٹی گورنر ملعون سلمان تصیر آسیا ملعونہ کو رہا کرانے کی وجہ سے واصل جہنم ہوا اب پھر پیپلز پارٹی ملعون ڈاکٹر شاہ نواز کو سرکاری سطح پر شہید قرار دلوانے کے لیے کچھ لیبرل مافیا ملہدین ٹولے کو آگے لا رہی ہیں جو مسلسل ملعون کے حق میں عمر کورت، پھر کراچی اور اب حیدر آباد میں احتجاج کر رہے ہیں مقصد صرف ملعون کو بے گناہ ثابت کرانا ہے جس کی گستاخیاں ڈھکی چھپی نہیں اس کا فیس بک اکاؤنٹ اس کی گستاخیوں کا گواہ ہے اور اس بارے میں ہمارے چند غیرت مند میڈیا نیٹورکس بولے ہیں اور ان میں سے ایک شعور میڈیا شعور میڈیا پر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز پر ایک ڈاکومنٹری ایڈ کی جو کہ مکمل پچاس منٹ کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ ڈاکٹر شاہ نواز ظالم ہے یا پھر مظلوم اب اس کے اندر صرف امتحان کسی ایک مذہبی طبقے یا جماعت کا نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والا حقیقت میں اپنے اندر کتنا ایمان رکھتا ہے جب ایسا موقع آیا کہ ایک گستاخ اور ملعون شخص کی حمایت کے لیے اس کے حامی ریلیا نکال رہے ہوں بات یہاں تک نہیں رہی وہ گستاخ جس کا حامی کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ ہے جی ہاں آج خبر چلی ہے کہ امریکہ نے اس گستاخ رسول یعنی شاہ نواز کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی مکمل تشویش کی جائے یعنی اس کو درد ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی حرمت پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اور ایک عاشق رسول اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر پہرہ دینے کے لیے اپنے گھر سے بہر نکلتا ہے یا نہیں کل پچیس اکتوبر بروز جمہت المبارک بعد نواز جمعہ حیدر آباد میں بزار عالم شاہ بخاری تا کراچی پرس کلب ایک ریلی جائے گی اس کے اندر خاص طور پر سندھ کی عوام کراچی کی عوام کا شرکت کرنا نہایتی لازم ہے